پیارے پیارے دوستوں اگر آپ سب کو یاد ہو یا پھر یاد نہ بھی ہو تو میں ابھی اسی وقت آپ سب کو یاد دلا دیتا ہوں کہ جب انسی بی نے سشان سنگھ راجپوت کیس میں اپنی انٹری ماری تھی اور تب سے ہی بلکل کلیر تھا کہ انسی بی کا ریڈار میں صرف اور صرف بولی ووڈ ہی ہے تو اچانک سے اس وقت بہت سارے چلگوجے بہار آ کر چاؤں چاؤں کرنے لگ گئے تھے کہ ارے یہ کیا کر رہے ہو ہم بولی ووڈینز ایسا کام نہیں کرتے ہیں ہم پر اتنا ظلم نہ کرو اور بھی بہت ساری فالتوں کی بکواس ہو رہی تھی اور اب جب جا کر انسی بی نے اپنی چار شیٹ داخل کری تو سارے اٹھ پہاڑ کے نیچے آ گئے سب چھپ گئے ہیں اور بیہیف تو ایسا کر رہے ہیں جیسے لوگوں نے سب بھولا دیا ہے نہیں جی لوگوں نے کچھ بھی نہیں بھولایا ہے اب جہاں ایک طرف لوگ انسی بی کام کو سراہنا دے رہے ہیں لوگ انسی بی کے کام کی واہ واہی کر رہے ہیں وہی دوسری طرف کچھ لوگ سوال بھی کر رہے ہیں جو کی لازمی بھی ہے میں تو کہتا ہوں کہ پوچھئے اور زور زور سے پوچھئے سارے سوال بہرحال سوال یہ پوچھے جا رہے ہیں کہ ریا کا تو ٹھیک ہے اس کے نام کی چار شیٹ داخل ہو گئی ہے لیکن یہ جو سارا علی خان ہے شردہ کپور ہے دیپی کا پادکون ہے بھائی صاحب ان کا کیا ہوا یہ تو ایسا معلوم پڑ رہا ہے کہ یہ لوگ پتلی گلی سے نکل رہے ہیں تو دوستو ایسا بلکل بھی نہیں ہے بہت سے ٹی وی چینلز نے بھی کھلا سے کیے ہیں کہ انسی بی نے تو ابھی اپنی شروعات کی ہے تین مہینے بعد انسی بی اپنی اگلی چار شیٹ پیش کرے گی جس میں بہت زیادہ چانسز ہے کہ سارا اور شردہ کا نام اس لسٹ میں آئے گا ہی آئے گا کیونکہ یہ دونوں سشانک کے فارم ہاؤس پر گئی تھی تو اگر میں موٹی موٹی بات آپ سب کو بتاؤں یا سمجھاؤں انسی بی کا موڈ ابھی بڑا خراب چل رہا ہے اور یہ بڑے خطرنا کہ بھائی صاحب یہ نہیں چھوڑنے والے کسی کو بھی تو یہ تھی اپ ڈیٹ جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بتانی چاہیے تھی جو میں نے آپ کو بتا دی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو اسے لائک کریں اور اگر آپ ہمارے چینل سے ابھی تک نہیں جڑے ہیں تو جڑ کر ہماری آواز اور بلند کریں میں ملوں گا آپ سب سے بہت جلد اگلی ویڈیو میں اور ایک نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ